یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ایک سوال ہے حیسن بھائی ہے جو ہمارے ویب ڈیولیپرے مسائل شریعت کی ویب سائٹ پر جو کام کرتے ہیں اور سوال یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے شاید انٹرنیٹ پر پہلی مرتبہ یہ ویڈیو ہوگی ویب ڈیولیپر کے تعلق سے یا ایسا سوال پوچھا گیا ہوگا میری نولیج کے مطابق اس سے پہلے شاید ایسا مسئلہ آپ کو اس چینل کے علاوہ جو ہے وہ نہیں ملے گا سوال یہ ہے کہ جیسے ویب ڈیولیپر ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں انلیمیٹڈ ہوسٹنگ پلان کسی کمپنی سے بھائی کرتے ہیں اور یہ انڈیویجوال جو کام کرتے ہیں سیلف ڈیپینڈ جو ویب ڈیپلپر ہوتے ہیں اس ٹک ڈیولپر ان کی میں بات کر رہا ہوں کمپنی کی بات نہیں کر رہا جو سنگل پرسن ویب ڈیپلپر ہوتے ہیں اور وہ کسی کی ویب سائٹ بناتے ہیں اپنے کلائنٹ کی تو یہ ڈیولیپر کیا کرتے ہیں کہ پورا ایک انلیمیٹڈ ہوسٹنگ پیکج جو ہے اپنے پاس کسی کمپنی سے جو ہے وہ بائی کر لیتے ہیں جس کے اندر انلیمیٹڈ ویب سائٹ اور انلیمیٹڈ اسپیس ہوتا ہے پھر یہ جب کسی کلائنٹ کی ویب سائٹ بناتے ہیں تو ڈومین وغیرہ اور ہوسٹنگ وغیرہ کی ذمہ داری بھی خود لے لیتے ہیں کہ کوئی کلائنٹ کہتا ہے کہ ویب سائٹ بنوانی تو اتنے پیسہ ہوتا ہے ساتھ میں ایئرلی ڈومین کا چارج اور ایئرلی ہوسٹنگ کا چارج پلس ایئرلی مینٹیننس کا چارج سارا اس کو جو ہے نا وہ مرج کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہر سال آپ کا اتنے روپے سائٹ کا خرچہ ہوگا سارا مینٹیننس ہم دیکھیں گے ہوسٹنگ بھی ہم پے کریں گے اب یہ اس سے ہوسٹنگ کا جو ایئرلی چارج لیتے ہیں یہ الگ سے اس کے لیے کوئی ہوسٹنگ نہیں خریدتے ہیں بلکہ خود انلیمیٹڈ والا پیکیج انہوں نے لیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کتنی بھی ویب سائٹ ہسٹ کرا دو اور کلائنٹ سے پیسہ لینے کے بعد یہ اس کی ویب سائٹ کو اپنی ہوسٹنگ کے اندر وہ رکھ لیتے ہیں اور کلائنٹ سے اس ہوسٹنگ کا چارج لیتے ہیں اور اس طرح تمام کلائنٹ سے یہ ایئرلی چارج لے کے اپنے انلیمیٹڈ والے پیکیج کا پیچھے پے کر دیتے ہیں اور جو کلائنٹ کی ہوسٹنگ ہوتی ہے یعنی جو کلائنٹ کی ویب سائٹ ہوتی ہے وہ ان کے جو ہے وہ admin panel یا c panel کے اندر جو ہے وہ run کر رہی ہوتی ہے جن کے write جو ہیں صرف developer کے اوپر ہوتے ہیں اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی client جو ہے جس نے اپنی website جس کے اندر بہت important data ہے سب چیزے ہیں اور اس developer یہ hosting میں host کرا دی اور وہ اس کو yearly charge دے رہا ہے تو کیا یہ website جو ہے اس کی امانت ہے client کی امانت ہے جو کہ developer کے پاس رکھے ہوئی ہے کیونکہ developer site کو build کرنے کے بعد جب اس کا پیسہ لے چکا ہوتا ہے تو مالک جو ہے وہ website کا وہ ہوتا ہے client اب جو ہے client اس کا مالک اس نے امانت جو ہے web developer کے پاس رکھ دی اسی طریقے سے سارے clients نے جو ہے وہ امانت اپنی web developer کے پاس رکھ دی کیونکہ اس نے اپنی hosting رن کر آئی ہے اب یہ imagine کریں کہ اگر وہ developer کے انتقال ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کی جو website اپنے plan کے اندر developer رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو return کیسے کریں گے یعنی یا client اس کو واپس اپنی سائیڈ کو recover کیسے کرے گا تو یہ ان کے لئے بہت زیادہ خطرے والی بات ہے web developer جو ہے کہ وہ client کی امانت اپنے پاس رکھتے ہیں اس امانت کو return کرنے کا بھی کوئی source ان کے پاس نہیں ہوتا client کے پاس ابھی مثال کے طور پر کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کسی انجینئر کے ساتھ web developer کے ساتھ کہ بھئی کوئی رستے میں ایسا حادثہ ہو جائے کچھ ہو جائے اور اس کی پوری فیملی نون ٹیکنیکل ہے کہ جس کو اس کا alif baby نہیں معلوم website وغیرہ کا اب جو انہیں client اگر call کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میری website مجھے اس میں یہ change کرنی ہے یا error آ رہا ہے تو گھر والے تو بولیں گے جی فلان شخص کا تو انتقال ہو گیا اب ایسے کے ایسے میں اس کی hosting میں 10, 12, 15 جتنے client کی website وہ host کرا رہا تھا وہ ان کو واپس کیسے جائیں گی تو سارے web developer اس بارے میں توجہ نہیں دیتے اور قیامت کے اندر یہ امانت رکھنے والا معاملہ آئے گا گرچہ انہوں نے جان کے خیانت نہیں کی لیکن انہوں نے اس صورت کو سوچا بھی نہیں کہ یہ امانت ان تک واپس کیسے پہنچے گی کیونکہ انہوں نے لے کر yearly charge کرتے رہے لیکن یہ چیز بھول گئے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور انتقال ہمارا بھی ہوگا تو کیا ہم ایسا کوئی راستہ اپنے client کو دے کر جا رہے ہیں کہ بعد ہماری وفات کے یہ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو آپ اپنا ڈاٹا کس طرح نکالیں گے کیونکہ ڈاٹا کے فارم میں بھی اگر کوئی امانت کسی کی ہوتی ہے تو وہ امانت ہی ہوتی ہے ڈیجیٹل فارم میں بھی اگر کسی کی کوئی امانت ہوتی ہے تو وہ امانت ہوتی ہے اور اس طرف دھیان لانے سے اکثر جو ہے نا web developer جو ہیں وہ غافل ہوتے یہ سوال بھی اکثر کیا ہے کہ ابھی حسن بھائی سے میری بات ہوئی تھی کچھ دن پہلے تو کچھ پچھلے سال تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ جو ہوسٹنگ وغیرہ رن کراتے ہیں اس طرح کراتے ہیں تب میں نے ان سے پوچھا تو حسن میں نے بتایا کہ سبھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سارے web developer کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ہوسٹنگ ایسے ایسے کرتے ہیں تب معلوم چلا کہ یہ ایک بڑی فیلڈ کا مسئلہ ہے جس کی طرف لوگ بالکل غافل ہیں کہ وہ دھیان نہیں دیتے تو ایسے website بنانے والوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنا unlimited cPanel لے کے سارے clientوں کی website اپنے پاس آپ نے جما تو کر لی لیکن آپ کے وفات کے بعد ان کو اب یہ واپس کون کرے گا کیونکہ آپ کے panel کا ID password آپ کے پاس ہے جس email سے account لیا گیا آپ کے پاس اور client کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے وہ ہوسٹنگ کس company سے خریدی ہے ہزاروں company market کے اندر آپ client recover کروانا چاہے تو کیسے اور اگر بالفرز company پتا بھی چل جائے کہ آپ نے یہ ہوسٹنگ یا ہمارا domain اس company سے لیا ہے یا domain کا تو پتا چل جاتا ہے لیکن ہوسٹنگ کی دکت ہوتی ہے بغیر cPanel کھولے تو ایسے میں پھر client کو پتا بھی چل جائے تو بھی company اس کو recover نہیں کرے گی کیونکہ company کے نظر میں اس کا client developer کا client client نہیں ہے بلکہ وہ developer ہی اس کا company کا client ہے تو اس case میں کیا کرنا چاہیے web developer کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے تو اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے client سے جو ان کی ہوسٹنگ کا اور domain کا yearly charge لیتے ہیں وہ آپ yearly charge لیں لیکن client کو کہیں سے بھی ان کی سیپریٹ جو ہے hosting آپ کو خریدوا کے دینی چاہیے اب اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ بہت سے client ایسے ہوتے ہیں کہ جو non-technical ہوتے ہیں ان کو اس کا کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا اور وہ developer کے ساری ذمہ داری رکھتے تھے کہ اس کی کیا hosting ہے کیا renew charge ہے بس وہ آپ ہمیں بتا دو کہ آپ کو ایک ہزار hosting کا ایک ہزار domain کا دینا ہے maintenance کا ایک ہزار دینا ہے ہم تین ہزار روپے yearly دے دے رہیں گے سارا maintenance آپ رکھو ہمیں اس کی knowledge نہیں ہے اس case میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ website جو بندے کی client کی چل رہی ہے اس پہ کتنا budget ہے یعنی کتنا اس پہ data ہے کتنا اس پہ load ہے اس load کے حساب سے آپ کسی بھی سستی سی پینل hosting سے client کے لیے hosting آپ اپنے account سے book کر لیں اور جب آپ book کر لیں گے تو اس سی کوئی دکھت والی بات نہیں ہوگی لیکن آپ client کو mail کر کے id password یہ بتا دیں کہ آپ کی ساری site کو میں maintain کروں گا آپ کو id password کا کچھ نہیں کرنا صرف رکھے رہو ساری maintenance میں کروں گا کچھ بھی ہوگا آپ yearly پیڑ کرتے رہنا آپ yearly اتنا لگے گا میں سب اس میں دیکھ بھال کروں گا اس کو renew بھی کراتا رہوں گا لیکن id password اس وقت کام آئے گا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے یا آپ سے کوئی contact نہیں ہو پاتا تو آپ اپنے data کیس طرح recover کروگے id password اسی لیے ہے اب اگر بندہ بولے کہ میں to non technical ہوں میرے کچھ نہیں معلوم تو آپ اسے مشور دو پاسورڈ اور یہ لنک جا کے کسی بھی ویب 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 سائٹ یہاں سے اس کو نکالنا ہے یا سیف کر کے اپنے انڈر میں لینی ہے تو کوئی بھی ٹیکنیکل بندہ سمجھ جائے گا تو اسی لیے آپ جو ڈیولیپر ہیں وہ خود اپنے سی پینل میں رکھتے ہیں تو پھر کوئی ذمہ دار بھی بنائیں اپنے ساتھ کہ میرے مرنے کے بعد آپ شخص سے کانٹیک کر کے اپنی امانت کو واپس لیں کیونکہ ویب سائٹ بنانے کے پیسے لے لیے ہیں اور پھر بندہ کہتا ہے چلو آپ اپنے پاس رکھ لو اس رکھنے کا مطلب امانت ہوتا ہے مالکانہ حق نہیں ہوتا تو ایسے میں ویب ڈیویلیپر اکسر غافل ہے یعنی اس فیلڈ کے اندر دیکھا جائے تو اکسر کا معاملہ یہ ہی ہے تو آپ لوگ کلائنٹ کی امانت کیسے پہنچا ہوگے اور اگر آپ امانت لے کر لوگوں کی جاؤ گے ساتھ ہم سب کی ویب سائیڈ کو بھی ڈوبو دو گے کیونکہ ویب سائیڈ واپس پینل سے ریکاور ہونا بینہ اس کے بہت مشکل ہوتا ہے گھر والوں کو ایمیل آئی ڈی تک زیادہ چلانے نہیں آتی تو وہ کس طرح آپ ریکاور کر کے کلائنٹ کا ڈاٹا واپس دیکھ تو سب سے سیف طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ہوسٹنگ کمپنی سے ایک چھوٹی چھوٹی ہوسٹنگ پلان لے لے یعنی مثال کے طور پر کلائنٹ سے ہزار روپے yearly چارج کر رہے ہزار روپے ڈومین مینٹیننس کا ہزار روپے ہوسٹنگ مینٹیننس کا اور ہزار روپے سائٹ مینٹیننس کے نام پہ تین ہزار روپے لے رہے ہزار روپے ہوسٹنگ کے بدلے کسی بھی بڑی کمپنی سے بات کر لیں کہ میں اور میرے کلائنٹ آپ سے سنگل سنگل ہوسٹنگ خریدیں گے اپنی کلائنٹ کے لئے چاہیے کیا اس سکم ملے گی تو آپ اگر کمپنی بھی سکم دے گی کوئی آفر دے گی آپ کے کلائنٹ کے لئے اور آپ جیسے اس کے نئے کلائنٹ پینل میں خریدتے رہیں گے وہ آپ کو آفر ملے گا اور آپ کو بلک خریدنے میں سستی بھی پڑے گی بھلی کسٹومر سے ہزار روپے چارج کرے اور آگے آپ اس کو 500 روپے کی یا 400 روپے کی یا روپے کی yearly پی کرے تو وہ آپ کو maintenance کے جو ہے پیسے بچ جائیں گے دوسری بات آخرت بھی محفوظ ہو جائے گی کہ آپ کلائنٹ کو بائی کرنے کے بات صرف اس کو آئیڈی پاسرت کوپی کر دے دے ساری ڈیڈی اس کو نہ دیں اور اپنی ایمیل ڈی سے اس کو بک کرے جب بندہ اپنی ایمیل ڈی سے بک کر دے گا حالان کہ سارا record اور ایمیل اس پہ رہیں گے لیکن اگر وہ c panel کا login link اور ID password client کو دے دے گا اور یہ بول دے گا کہ اپنے پاس رکھے رکھو in future کبھی مجھ سے contact نہ ہو پائے تو کسی بھی دوسری website والے کو دے کر آپ سائیڈ میں آگے کام کرا سکتے ہو آپ data محفوظ رہے گا اور life میں کبھی ضرورت پڑے سائیٹ کو نکلوا بھی سکتے ہو تو اس سے بندہ اسے چارج لیتا رہے گا اس کا کلائن بھی کم نہیں ہو گا اور اگر اس کو مشورہ دے گا تو شاید اس کے نظر میں ایک فیت قائم ہو جائے کہ بندہ developer اتنا سوچتا ہے اگر اس کے ساتھ کچھ اوچ نیچ ہو گئی تو کیا ہو گا اور کچھ کیس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ website اتنی چھوٹی یا پرسنل ہوتی ہے جس کے data loss سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس case میں زیادہ فرق پڑتا ہے کہ جہاں website کوئی بڑی ہو یا data زیادہ ہو یا پھر e commerce site جس کے اندر بہت client کی detail اور اس میں کوئی error آرہا ہو order book کرنے میں client نے developer رکھی تھی developer انتقال کر گیا تو اس website data سارے order وغیرہ بہت اس کو data loss ہوگا نقصان ہوگا تو اس طرح web developer کو دھیان رکھنا چاہیئے کہ وہ hosting plan اپنے اندر client run رہا رہا ہے website site ان پہ بھی admin write وغیرہ یا تو دیں یا پھر ان کی ذمہ داری لیں کہ آپ جس کے امانت رکھ رہے ہیں آپ کے مرنے کے بعد وہ امانت ان کو کیسے ملے گی ورنہ آپ خود جائیں گے سب کی امانت کو بھی لے کر جائیں گے سب سے بیش طریقہ یہ ہے کہ کوئی ان کے لئے personal client لئے single c hosting c panel خرید کر client کو دیں تاکہ یہ کہ ان لوگوں کی امانت safe رہے maintenance آپ اپنے email id سے book کریں order اپنے id پر رکھیں سارا maintenance بھی اپنے ہاتھ میں رکھیں فقط link id password اس کو دے دیں c panel کہ future میں کبھی بھی آپ safe رہ سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو اپنی امانت کو نکال لے حسن بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس چیز سے آگا کر آیا کہ سارے developer ایسا کر رہے ہیں hosting موجود ہیں کادری hosting نام سے پتا چل رہا ہو تو کیوں نہ آپ لوگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین جو رن ہو آپ کے کلائنٹ کے ان پر transfer کریں اور باقی آپ ریٹ کمپیر کر لیں اگر آپ لگتا ہے کہ ان ڈیو ہوسٹ کمپنیا آپ لیکن یہ پھر بھی مشورہ میں رہی ہے کہ دفعہ کادری hosting ڈاٹ کم پر وزیٹ کر ان کے پلان کو دیکھ لینا چاہیے کمپیر کر لینا چاہیے تو اس کے بعد آپ خود محسوس ہوگا کہ آپ کو اپنے ڈومین دوسری بڑی کمپنی سے جو جو آپ جی اگر ایکسٹرا چارج لیتی ہیں اور نیکسٹ یئر رینیو پر زیادہ چارج لیتی تو آپ ان سے محفوظ رہیں گے اور آپ جو ہے جب اہل سنت کی سنی پروائیڈر موجود ہیں آپ کے پاس تو اس بارے میں غور و فکر بھی مسلمان developer ہی کریں گے ویڈیو بھی انہیں کے لیے باقیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کلائنٹ کی امانت رکھیں یا ویسٹ کریں فقط یہ کہ آخرت کی فکر کرنے والے developer کے لیے یہ مشورہ ہے تو ایک مرتبہ اپنی کلائنٹ کے لیے چھوٹی سی پینل آسٹنگ خریدنا چاہے تو قادری آسٹنگ ڈاٹ گادو اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی سسٹی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر